وزیراعظم نے جو یہ احساس پروگرم لانچ کیا ہے اس سے تو صرف ایک حد تک ہی عوام کو فائدہ پہنچ سکتا ہے جس میں کہ تمام لور میڈل کلاس جو ہے یا جو لور کلاس ہے وہ نہیں اس سے جو ہے بینیفٹ ہو پائے گی تو پھر ایسی بہت بڑی سی تعداد ہے جو ابھی تک اس احساس پروگرم میں شامل نہیں ہو سکی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ احساس پروگرم اچھا انیشیٹیو ہے لیکن کیا یہ احساس پروگرم ہی کافی ہوگا نشنے طبقے کو اوپر پہنچانے میں یا اوپر لانے میں یہ ایک افسوس ناک نکل ہے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جو بیٹیکلی غریبوں کو اور غریبے کی فیملیز کو یہ کیا رہا تھا اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ اس میں سے پھر آٹھ لاکھ سارے آٹھ لاکھ لوگ نام نکال دیئے گئے یہ کہہ کر کہ بھئی چند جو افسران ہیں جن کے نام آگئے ہیں اگر افسران ہیں تو ان کو بلے نام نکال دو لیکن یہ آٹھ سارے آٹھ لاکھ لوگ غریب ہیں اور یہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے جس وائد پروگرام ہے جس سے ہل بین ہوئی یا ہیشن ڈیولیمنٹ بین ہوئی یا انٹرنیشنل جتنی اوگنایزیشن ہیں وہ سب اس کے سطحے میں چاہتی ہیں کہ یہ پیسے تہی لوگوں کو بز جا رہے ہیں تو اب احساس پروگرام انہوں نے اس کو دیکھ کے شروع کیا ہے جو غریبوں کی مدد ہو تو بھلے ہو لیکن اچھے نہ ہو جس طرح سے پیلے دکھا گیا اور سنا گیا کہ پچاس لاکھ گھر دیے جا رہے ہیں ایک کروڑ نوکریاں بھی جا رہی ہیں ہونا یہ چاہیے کہ کول اور فیل ایک یہ ہونا چاہیے اور فیل کوئی دیتا ہو میں اتنے یہ گزارش کروں گا کہ احساس پروگرام بھی ٹھیک ہے لیکن ترینر دین انکم سپورٹ پروگرام تھا وہ اس کی اول پر کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن چونکہ پرائیمنٹر انران خان کو اپنے کوئی بات کرنی کی موسیقی